بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا پر بروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا آلہ درجہ کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے افو و درگزر سے کام لے بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت میرے غم کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا ظالموں کے ساتھ رہنا بزاتے خود ایک جرم ہے رزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و عبرو کو برقرار رکھا جائیں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ اگر لوگ تم سے امید وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اگر تم کو خدا کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ایک بار اپنی ماں کی گود میں سو کر دیکھنا جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو خبردار اس پر ظلم نہ کرنا دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و عبرو محفوظ کی جائے اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو دنیا خود با خود بدل جائے گی مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو تمہاری عمر برابر گھٹ دی جا رہی ہے بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ دعا ہے کہ اللہ پاک ان اچھے آمال پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی